بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے دس محرم الحرام تک ایک چھوٹا سا عمل ایک چھوٹا سا وظیفہ میرے وہ بہن بھائی جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ رزق بھی وظیفوں سے مل سکتا ہے وہ میرے بہن بھائی اس عمل کو کریں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا اللہ پاک آپ کو بشمار رزق سے نوازے گا اللہ پاک آپ کو بشمار رزق سے نوازے گا اللہ پر بھروسے کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں پھر اس کے بعد آپ جب وظیفہ کریں گے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی ذات پر ایک کامل بھروسہ کامل یقین ہو جائے گا اور پھر آپ کی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں لوٹ آئیں گی ایک نیک گھرانے کے شریف اور سعادت مند بچے کو بچپن سے شکر یعنی براؤن شگر بہت پسند دیں اس کی امی جان نے پہلی بار جب اس کو نماز کی ترغیب دی تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نمازتا ہے تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی وہ خوش نصیب بچہ جب نماز ادا کرتا تو اس کی امی جان جائے نماز کے نیچے شکر کی ایک پڑیا چھوٹا سا پیکٹ رکھ دیا کرتی وہ بچہ پابندی سے نماز ادا کرتا اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی پسندیدہ شے کو حاصل کر لیا کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی امی جان مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں جب وہ بچہ نماز سے فائے ہوا تو امی نے پوچھا بیٹا شکر ملی سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے یہ سنتے ہی امی جان رو پڑی اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگیں دروحانی وظائف کے معزز ناظرین کیا آپ جانتے ہیں یہ سعادت مند اور خوش نصیب بچہ نمازی بچہ کون تھا یہ مشہور ولی اللہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر چشتی رحمت اللہ علیہ تھے تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا آپ کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شکر مل گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی روحانیت عطا فرمائی کہ انہیں اتنا مشہور کر دیا کہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے لوگ ان کے درباروں پر جا کر گریہ وزاری کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی محاجتیں ان کی منتیں اللہ پاک پوری بھی فرما دیتا ہے حضرت سیدنا شیخ جلال الدین تبریزی سہر وردی نے آپ کو ایک انار بطور توفہ عطا فرمایا آپ روزے سے تھے لہٰذا اسے دوسرے ساتھیوں نے کھا لیا بعد افطار آپ کو انار کے چھلکے کا ایک دانہ ملا آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا بعد میں جب یہ واقع بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا فاجہ وہ قطب الدین بختیار کا کی چشتی رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانے میں تھا باقی پھل میں کچھ نہ تھا میں کیوں نہ فرید فرید کہوں میں کیوں نہ تیری چوکھڑ چوموں ہے تیرا جنت کا گھر آباد رہے تیرا پاک پتن تو پاک پتن شریف میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے انار کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا حمید بن جعفر اپنے ابو جان سے نکل کرتے ہیں کہ صحابی ابن صحابی انار کا ایک دانہ تناول فرماتے یعنی کھا لیتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں کہ جسے باردار کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو تو ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہے تو کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا ذرہ بھی ضائع نہ ہو ہو سکتا ہے کھانے کی ساری برکت اسی ایک لکمے میں ہو جسے ضائع کر رہے ہیں حدیث پاک میں ہیں تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اب محرم الحرام کا پیارا مبارک برکت ترین مہینہ ہے جو میرے بہن بھائی پانی کی سبیل لگانا چاہتے ہیں شربت کی پانی میں جامشن کچھ ایسا جام ڈالیں میتھا ہو جائے لال شربت بنا لیں اس میں دودھ ڈالیں کچھ بھی ہو شربت وغیرہ بنا کر اس کی سبیل لگائیں لیکن سبیل ایسی جگہ پر لگائیں اور سبیل صرف مرد حضرات لگائیں خواتین وہاں پر نہ ہو نہ ہی وہاں پر فسکو فجور کی کوئی محفل ہو گانے باجے نہ ہو ڈھول باجے نہ ہو بس خاموشی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر پانی کی سبیل لگائیں ہر آنے جانے والے کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتو کو سواب پہنچا کر آپ لوگ وہاں پر سب کو پانی پیش کریں اور یہ وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت چھوٹا سا عمل ہے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج مانچ محرم الحرام ہے اور اس کے بعد پھر چھ سات آٹ نو اور دس محرم الحرام کو آپ نے یہ وظیفہ اقتطام پذیر کرنا ہے روز زانہ آپ نے بیس مرتبہ صرف دس محرم الحرام کو تک یہ وظیفہ بیس بار آپ نے روز زانہ پڑنا ہے اس میں ناغا نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حصے کے رزق کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں اور دنیا و آخرت کے تمام خزانے ملیں اور آپ کا مقدر جگ مگا اٹھے آپ کی قسمت جگ چمک اٹھے تو آپ یہ عمل ضرور کریں تو جو میرے بھائی اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ دس محرم الحرام تک یہ عمل کریں کرنا کیا ہے کہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں باوضوح حالت میں آپ نبیر نے بے نہیں بلکہ باوضوح حالت میں آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے آیت کریمہ آپ نے بیس بار پڑھنی ہے یعنی لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو یہ آپ نے پڑھنی ہے آیت کریمہ اور آیت کریمہ آپ نے بیس بار پڑھنی ہے اول آخر آپ نے پندرہ پندرہ بار درود پاک پڑھنا ہے بہت چھوٹا سامل ہے آپ کو دس محرم الحرام تک کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک اگر آپ کے حصے کا رزق موجود ہے اور کسی وجہ سے اٹکا ہوا ہے کوئی بندی شائی ہوئی ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی سب سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا وہ ہیں عبدالخالد جنہوں نے دعا میں حصہ لیا نوری مرزا ہیں اور اس کے بعد میمونہ ہیں ریحانہ بیگم ہیں انس انساری ہیں صدام خان ہیں عرش اسلم ہیں اور مبارک صالح ہیں شابانہ ہیں نبیلہ عمران ہیں ریاض ہیں موئینہ ہیں میسٹر شہیل ہیں اور شہیر عدیل ہیں محمد بلال ہیں فرحانہ عظیم ہیں اس کے علاوہ اور قریشی شاہینہ ہیں محمد ابراہیم ہیں زہیر احمد ہیں معاویہ ہیں جنہوں نے دعا میں درخواست کی شاہین ہیں اور کاشف خان ہیں اس کے علاوہ رافیہ خان ہیں شہناز ہیں اور عاصف علی ہیں سیدہ ممتاز ہیں انہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کے ہی نصیب خان ہیں تو میں سب کا شکریہ آدھا کروں گی جنہوں نے کمنٹ سیشن میں درود پاک پیش کیا اور اس کے علاوہ درود پاک کے ساتھ پیاری پیاری دعائیں دیں ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مراد بوری فرمائے آپ کو اپنی جناب سے بھی شمار عزق عطا فرمائے ملتے ہیں اپنے گلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ